بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اعلا منزلت المؤمنین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے الذی اعلا منزلت المؤمنین جس نے بلند کیا مؤمنین کے ترجے کو اعلا یعلا کے معنی ہیں بلند کرنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے بلند کیا مؤمنین کے ترجے کو بِ کریمِ خطابی ہی بِ کریمِ خطابی ہی میں کریم مضاف ہے خطاب مضافن علیہ وئی یہ دراصل صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف عربی میں کبھی کبھار کیا کرتے ہیں صفت کی اضافت کر دیتے ہیں کس کی طرف موصوف کی طرف تو یہاں بھی اسی طرح ہے تو اصل میں یوں ہے عبارت بِخِطَابِهِ الْكَرِيمِ بِخِطَابِهِ الْكَرِيمِ کریم کے ہمانہ ہم معزز کے کریں گے بھئی جس نے مومنین کے درجے کو بڑھایا بِخِطَابِهِ الْكَرِيمِ اپنے معزز خطاب کے ساتھ بھئی اپنے معزز خطاب کے ساتھ سمجھ میں آیا غیر کو مخاطب کرتے ہوئے جو کلام اس سے کیا جائے وہ خطاب کہلاتا ہے وہ خطاب کہلاتا ہے تو اپنے معزز خطاب کے ساتھ اس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا اور وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَا انکنتم انکنتم مومنین تو انت وَأَنتُ اور تم ہی بلند ہو بلند ہو گئے تم ہی بلند تو دیکھئے معزز خطاب مومنین کے ساتھ عزت کے ساتھ والا نہ سمجھ میں آیا ان کو کیا اللہ نے فرمایا کہ تم کیا ہوگے تم ہی بلند ہوگے تم ہی غالب ہوگے عالی ہوگے جبکہ کفار کے ساتھ یہ عزت والا کلام نہیں بلکہ ان کو تو کیا کہا گیا ہے قُلْ يَا يُحَلْ قَافِرُونَ 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 تو قَافِر کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا قَافِر کس کو کہتے ہیں انکار کرنے والا ناشکری کرنے والا تو یہ ان کی مزید ذلت کی گئی کہ ان کو برے طریقے سے مخاطب کیا گیا تو اللہ نے مومنین کے ساتھ اچھے طریقے سے خطاب فرما کر ان کے درجے کو کیا کیا بلند کیا وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ عَالِمِينَ بَيْنَ عالم کی جمع زارب کی جمع کیا ہے گی زاربون عالم کی جمع عالمون تو یہ حالت جری میں ہے مولانا مضافلہ ہے اور بلند کیا درجة الْعَالِمِينَ عُلَمَاء کے درجے کو بِمَعَانِ کِتَابِ یہاں معانی سے پہلے مضاف محضوف ہے مولانا اے بِفَحْمِ معانی کِتَابِ اے بِفَحْمِ معانی کِتَابِ اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی مشکل تو نہیں ہے آسان ترجمہ اور بلند کیا عُلَمَاء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ یعنی کیونکہ عام مومنی مولانا قرآن کے معانی کو نہیں سمجھتے البتہ عُلَمَاء کیا ہیں قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے بھئی عُلَمَاء کو جو حاصل ہے تو بلند کیا عُلَمَاء کے درجے کو اپنی کتاب کے معانی سمجھنے کے ساتھ وَعِی کتاب ہی حازمی راجہ ہے لفظ اللہ کو وَعِی ذاتِ بَارِ تَعْلَاء کو وَخَفْلْ مُسْتَنْبِطِينَ حرخات کیا مُسْتَنْبِطِينَ استمباد کرنے والوں کو مِنْ هُمْ اُن میں سے اُن عُلَمَاء میں سے استمباد کہتے ہیں مولانا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنا اس کو کیا کہتے ہیں استمباد کہتے ہیں مُسْتَنْبِطِينَ مُجْتَحِدِينَ مُرَاد ہیں والا نا مُجْتَحِدِينَ مُجْتَحِد کس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتا ہے اور خاص کیا مُجْتَحِدِينَ کو اُن عُلَمَاء میں سے بِمَزِيدِ الْإِصَابَتِ مَزِيد مُلَانَا مَصْدَرِ مِمِی ہے بھئی مَصْدَرِ مِمِی الْإِصَابَةِ کا معنی درستگی مُلَانَا درستگی یہ بھی مُلَانَا صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف مزید صفت اور الْإصابة موصوف ہے آئے بِمَزِي 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 زَائِدَتِي بِمَزِي بِمَزِي زَائِدَتِي تو زائد درستگی خاص کیا مُجْتَحِدِينَ کو اُن عُلَمَاء میں سے زائد درستگی کے ساتھ بھئی ایک عام عالم ہے ایک مُجْتَحِد ہے مَلَانَا دین میں زیادہ پُفتگی کس کو حاصل ہوگی مُجْتَحِد کو حاصل ہوگی تو خاص کیا اُن عُلَمَاء میں سے مُجْتَحِدِينَ کو زائد درستگی کے ساتھ وَسَوَابِهِ حَاظَمِي رَاجِ ہے پھر لفظِ اللہ کو جس میں جلالہ کو ذاتِ بَعْتِاللہ کو اپنے زائد بِمَزِيدِ الْإِصَابَتِي ثواب کا عطب ہو رہا ہے الْإِصَابَة پر اے بِمَزِيدِ ثوابی اپنے زائد ثواب کے ساتھ مُسْتَمْبِتِينَ کو اللہ نے کیا کیا خاص کیا اپنے زائد ثواب کے ساتھ بھئی مُجْتَحِد کو زیادہ ثواب ملتا ہے بھئی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المُجْتَحِد يُخْتِعُ وَيُصِيبُ المُجْتَحِد يُخْتِعُ مُجْتَحِد خطا بھی کرتا ہے وَيُصِيبُ اور درستگی یعنی حق کو بھی پہنچتا ہے حق کو بھی پہنچتا ہے اِذَا اَفَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ جب وہ درستگی تک حق تک پہنچتا ہے تو اس کو دو عجر ملتے ہیں وَإِذَا اَخْطَعَ فَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک عجر دی آجاتا ہے دیکھو ایک مسئلہ ہے معلوم نہیں ہے مجتہد قرآن اور حدیث میں غور وفکر کر کے وہ مسئلہ نکالتا ہے اب اسی مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں کرنا ہے قرآن میں یوں ہے حدیث میں یوں آیا ہے امام مالک رحمہ اللہ خود غور وفکر کرتے ہیں اور وہ اور حدیثوں اور آیات سے نکالتے ہیں مسئلہ کہ انہیں یوں کرنا ہے امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یوں کرنا ہے اور امام احمد ابن حمل فرماتے ہیں یوں بھئی تو تین چار قول ہو جاتے ہیں مالانا ہر ایک کی اپنی رائے اور ہر ایک کی دلیل کیا ہے مالانا قرآن اور حدیث اسے مسئلہ نکالا لیکن انہوں نے دوسری طریقے سے نکالا انہوں نے تو ایک مسئلہ میں چار رائے آگئیں چار مشتہدین کی اب لازمی باتیں ان میں سے حق ایک ہوگا لیکن کون حق ہے یہ صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا تو جو حق کو پہنچا ہوگا اس کو دگنا عجر ملے گا اس کا مالانا اور جنہوں نے غلطی بھی کی مالانا لیکن انہوں نے غلطی کیا جان بوچ کر کی انہوں نے اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی مالانا تو لہذا اب ان کو بھی غلطی تو کی لیکن اللہ کیا دیں گے ایک اپنے فضل سے ایک عجر پھر بھی عطا فرمائیں گے سمجھ میں آیا ہاں لیکن جو حق کو پہنچے گا اس کو کتنے عجر ملیں گے دو عجر ملیں گے اور خاط کیا مشتہدین کو من ہم ان علماء میں سے بمزید الاصوابت زائد درستگی کے ساتھ و ثوابی ہی اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ یہاں تک سب کو مانا سمجھ میں آ گیا تو دیکھئے مالانا مصنف رحمہ اللہ نے تین فیل ذکر کیے تین آتف بھئی دیکھو اعلا منزل یہ سلہ ہے اللہ موصول کا کیونکہ موصول کس کو چاہتا ہے سلے کو چاہتا ہے و رافعہ اس کا آتف ہو رہا ہے اعلا پر تہازہ یہ بھی کیا بن جائے گا موصول کا سلہ اسی طرح و خص اس کا آتف اعلا پر ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا بن جائے گا سلہ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مومنین کے درجے کو بلند کیا اپنے معزز خطاب کے ساتھ اور وہ اللہ جس نے بلند کیا علماء کے درجے کو اپنے کتاب کے معنی سمجھنے کے ساتھ کے سبب سے جس نے خاص کیا مشتہدین کو ان میں سے زائد درستگی اور اپنے زائد ثواب کے ساتھ بھئی مہنہ سمجھ میں آیا بھئی تو مصنف نے یہاں تین سلے ذکر کیے پہلے سلے کے اندر اعلا لے کر آئے فیل دوسرے سلے کے اندر جو معطوف اول ہے اس کے اندر رفعہ لے کر آئے تیسرے میں معطوف کے اندر خص لے کر آئے بھئی تو دیکھئے آپ مجھے بتائیے آپ سر پڑ چکے اعلا بھئی حق تقسام میں کیا ہے بھئی ناقص ہے شاہ بھائی ناقص یائی ہے یا واوی ہے علو سے ہے علو کا معنی بلند تو یہ واوی ہے سمجھ میں آیا واوی ہے اور رفعہ یہ ہفت اقصام میں کیا ہے صحیح ہے اور خط یہ ہفت اقصام میں مزار ہے شاہ بھائی تو دیکھئے مومنین کے لئے ناقص لائے علماء کے لئے فیلے سخی لائے اور مشتہدین کے لئے فیلے مزاعف لائے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مومنین کا درجہ علماء وغیر علماء سے ناقص ہے بھائی بھائی تو اس کے لئے کیا لے کر آئے فیلے کیونکہ مولانا وہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے تو معلوم ہوا ان میں جہل آ گیا مولانا جہل کا وصف پایا گیا تو وہ ناقص ہوئے اور علماء جو ہیں وہ جہل سے محفوظ ہیں وہ صحیح ہیں مولانا کیا ہیں ان کے لئے فیلے صحیح لائے اور مجتہدین کے لئے چونکہ ان کا درجہ عام علماء سے بڑھ کر ہے اور ان کو خطا بھی اگر حق تک پہنچ جائے تو کتنے ثواب ہیں تو ان کے لئے مضاعف لے کر آئے بھائی مضاعف کا دگنا کیا ہوا سمجھ میں آیا بھائی یہ نکتہ عجیب عبارت لے کر آئے بھائی والصلاة علن نبی و اصحاب اور رحمت نازل ہو علن نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم پر و اصحاب اور ان کے صحابہ پر صحابی وہ ہے جس ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ ہو علیہ و سلم کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہو مانا نبی حضور صلی اللہ کو ایک نظر دیکھ لے گا مانا اتنا رتبہ بڑھ گیا اتنا درجہ بڑھ گیا کہ اب ساری دنیا کے بعد کے اولیاء اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے یہ حضور تو رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ پر وہ اصحابی ہی اور ان کے صحابہ پر بھئی الحمدللہ سم الحمدللہ مالانا ہمیں تمام صحابہ سے ہمیں اور آپ کو کیا ہے محبت ہے بھئی محبت بے انتہا محبت ہے بھئی صحابہ ہی نے تو ہم تک دین پہنچا بھئی وَاسْسَلَامُ عَلَىٰ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَحْبَابِهِ اور سلامتی ہو مالانا ابو حنیفہ پر وَأَحْبَابِهِ اور ان کے جو احباب ہیں مالانا احباب سے مراد کون ہیں ان کے تلامزہ اور شیوخ سارے مراد ہیں وہ سب ان کے کیا ہیں احباب ہیں ان کے اساتذہ بھی اور ان کے تلامزہ بھی تو سلامتی نازل ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب پر بھئی یاد رکھو مالانا صلاة و سلام جمہور کے نزدیک صلاة اور سلام یہ انبیاء کے ساتھ بولے جائیں گے ان کے لئے اس کی دعا کی جائے گی غیر انبیاء کے لئے مستقلاً اس کو استعمال کرنا جائز نہیں جمہور کے نزدیک لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے وَصْلَاتُ عَلَى عَبِي بَكْر حضر بکر صدیق کے لئے صرف مستقلاً صلاة اللہ مالانا یہ جمہور کے نزدیک جائز ہے اسی طرح سلام بھی مالانا خاص انبیاء کے ساتھ یہ بھی غیر نبی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا درست نہیں جائز نہیں جائز ہاں طبعاً کر سکتے ہیں کیسے حضور کے نام کو پہلے ذکر کر کے ان کے ساتھ اور جس کو مرضی ذکر کر دیں اب آپ کہہ سکتے ہیں وَصْلَاتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعَلِيٍ وَعُثْمَان رضی اللہ تعالیٰ تو اب اصلاح کالا صاحب کیونکہ اب مستقلاً ہوا یا طبعاً ہوا حضور صلی اللہ کے طبعاً ہوا بھئی اصلاً تو حضور صلی اللہ پر اور حضور صلی اللہ کے ساتھ پھر باقی اسماں کو بھی ہم نے کیا کر دیا ذکر کر دیا سمجھ میں آیا تو یہاں پر آپ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَبِ حَنِیفَةَ وَأَحْبَابِهِ سلام کو سلامتی کو مستقلاً ذکر کر دیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں یا بھئی تو جمہور کے مسلک کے مطابق یہ جائز نہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صلاة و سلام جو ہیں غیر نبی کے لئے بھی استعمال کرنا جائز ہیں بعض علماء یہ فرماتے ہیں معلوم ہوا مصنف کا بھی یہی مسلک تھا اسی لئے انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لئے کیا ذکر کیا سلام ذکر کیا حمد و صلاة کے بعد فَإِنَّ أُصُولَ الفِقْحِ أَرْبَعَةٌ فَسْيَقِينًا اس فِقْحَ کے عَدِلَّ اصول جمعہ اصل کی بمانے دلیل کے عَدِلَّ تو فَسْيَقِينًا فِقْحَ کے عَدِلَّ فِقْحَ کی دلیلیں اربعَةٌ چار ہیں نمبر ایک کتاب اللہ تعالی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے حدیث کا نام ہے سنت بھی کہتے ہیں حدیث کو وَإِجْمَعُ الْأُمَّتِ اور تیسرے اجماعِ اُمَّتِ ہے مولانا وَالْقِعَاس اور چوتھی دلیل کیا ہے فقہ کی قیاس ہے فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فَزَّرُورِ ہے بَحَث کرنا فِي كُلِّ واحدٍ مِنْ هَذِهِ الْاقْسَامِ ان اقسام میں سے ہر ایک کے اندر لِيُعْلَامَ تاکہ جان لیا جائے بِذَالِكَ اس کے ذریعے کس چیز کو جان لیا جائے طریق تخریج الْأَحْكَام احْكَام کو نکالنے کا طریقہ فقہ کی عدیلہ چار ہیں مولانا قرآن حدیث اجماع اور قیاس لہذا مصنی فرماتے ہیں ان چاروں کے اندر بحث ضروری ہے تاکہ طریقہ سیکھا جائے کس طرح قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث وغیرہ یہ دلیل بنتے ہیں کسی مسئلے کے لئے اور کیسے ان کو بنایا جاتا ہے اور کیسے ان سے مسئلے کو نکالا جاتا ہے تو ہر ایک کے بارے میں ہم بحث کریں گے سمجھ میں آیا بھائی تو آگے اب بحثیں شروع کریں گے سب سے پہلے کتاب اللہ کے بارے میں بحث ہوگی بڑی طویل بحث کتاب افسر حصہ اسی پر مشتمل ہے اس کے بعد حدیث کے بارے میں بحث کریں گے مختصر سی اس کے بعد اجماع کے بارے میں اور پھر آخر میں ذرا لمبا حصہ کچھ قیاد کا بھی ہے تو یہ ان چاروں سے بحث کریں گے آپ دیکھیں گے کس طرح جو مسئلے اب تک آپ نے خدوری وغیرہ میں پڑے ہیں وہ کس طرح نکالے ہیں مشتہدین قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلئے مولانا ہدا ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام